ناظرین گرامی اللہ کے اولین پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے جنہیں ابو البشر یعنی انسان کا باپ اور صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ کے علقاب سے یاد کیا جاتا ہے آپ کے زمانے کا ٹھیک طور سے تعین نہیں کیا جا سکتا کچھ علماء کے نزدیک آپ کا وقت چھ ہزار سال قبل مسیح ہے آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس سے ہر مسلمان بچے بھوڑے اور مرد و عورت کا آگاہ ہونا ضروری ہے دوستو تلہا فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں تلہا فلمز کے سلسلہ ایک قصص الانبیاء کی یہ پہلی قسط ناظرین قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک بنین و انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں اور آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد دفعہ بیان ہوا ہے صورت البقرہ میں ہے میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں یعنی اللہ پاک نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حبر دی جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے دی جاتی ہے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اللہ پاک کی حکمت کے بارے میں مزید جاننے کے خواہش مند تھے انہوں نے عرض کی کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ پاک پر اعتراض کرنا تھا اور نہ انسان سے حسد ہی تھا محض اللہ پاک کی حکمت معلوم کرنا تھا اور اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے روایت میں آیا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی سرخ و سفید اور سیاہ مٹھی کی ایک مٹھی لائیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اللہ پاک نے اس مٹھی پر باران رحمت برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ اس مٹھی کے خمیر سے بنایا اور چالیس برس تک وہ قالب وہاں بے جان پڑا رہا فرشتے پاس سے گزرتے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے ابلیس سب سے زیادہ خوف زیادہ تھا وہ پاس سے گزرتے ہوئے اسے ضرب لگاتا تو ایسی آواز آتی جس طرح مٹھی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے اس لیے جب وہ ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹھی سے مخاطب ہوتا تو کہتا تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے ایک روایت کے مطابق پھر وہ اس خاکی کے جسم میں موں کی طرف سے داہل ہو کر دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہا اس سے مت ڈرو تمہارا رب سمد ہے لیکن یہ تو کھوکھلا ہے اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا جب انعیتِ الٰہی نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ اقبال روشن اور بنی آدم کا مرتبہ تمام مخلوق پر ظاہر ہو تو روح پاک وہ حکم صادر ہوا کہ آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو روح کالب آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی جس جگہ روح پہنچتی بندہ خاکی گوشت اور پوس سے بدلتا جاتا تھا جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے جب روح پیڑ تک پہنچی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی سے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے کیونکہ روح ابھی ٹانگوں میں داخل نہ ہوئی تھی اس لئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے انسان جلد باز ہے الانبیاء 21 سینتس اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ اس کریم اور رحیم رب نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ سب سے پہلے اللہ پاک کی رحمت کا جلوہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا اور پھر ان کے توفیل بنی آدم کو نصیب ہوا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس عزت افضائی کا ذکر ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتے ابتدا میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ پاک خاک سے پیدا کر کے خلافت کی مسنت پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا کہ ہم دن رات بارگاہ علام الغیوب میں رہتے ہیں ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا اللہ پاک نے بموجب آیت اور آدم کو تمام نام سکھا دیئے یعنی تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا خبر دو میرے تئیں ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو تب فرشتے جواب سے آجز ہوئے اور اپنے قصور سے معترف ہو کر بولے پاک ہے تو اور نہیں علم ہمارے تئیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو اور تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے تب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کمالِ ظاہر و باطن سے آراستہ کیا اور ان کی تعظیم و تقریم کے لیے ملائکہ کو حکم کیا کہ سجدہ کرو آدم کو سب فرشتوں نے حکمِ الٰہی کے سبب بلا عذر و تقرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر عبلیس نے انکار کیا اور بولا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اس نام فرمانی سے شیطان ملعون عبدی ہو کر فرشتوں سے نکالا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے اللہ پاک نے سورہ حجرات میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اور عبلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پر لانت کی ہے اس نے لانتی قرار پانے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ پاک سے تا قیامت اس کی محلت طلب کی یہ واقعہ سورہ حجرات میں اس طرح بیان ہوا ہے ایک دن جب آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا تو وقت خواب اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے وہ انہیں دیکھ کر نہائیت خوش ہوئے اور پوچھا تو کون ہے حضرت ہوا علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جزم ہوں اللہ پاک نے مجھے تیری پسلی سے پیدا کیا اللہ پاک نے انہیں بے پناہ حسن سے نوازا تھا حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجال آئے سورہ آراف میں آیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے اور پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تُو اور تیری بیوی جنت میں رہو سب میوے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا اللہ پاک نے اس درخت کے نام کا تعین نہیں فرمایا لہٰذا اس میں ختمی رائے سے ازتناب بہتر ہے علماء اور مفسرین کی آرابی اس بارے میں مختلف ہیں حضرت آدم و ہوا نے جو پھل کھایا تھا وہ کون سا پھل تھا اس پر تین نکتہ ہائے نظر موجود ہیں ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر اس پھل کے بارے میں نہیں بتایا گیا تو ہمیں بھی حاموش رہنا چاہیے دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ پھل گندم کا تھا جیسے کہ بائبل سے علم ہوتا ہے ایک اور اقلیتی گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ پھل جنسی آزادی کا تھا یہی وجہ ہے کہ جب دونوں نے یہ پھل چکھا تو برہنگی کا احساس ہوا بیرکیف دیگر باتیں ان تفصیلات میں جانے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ناظرین آدم و ہوا اپنی اس خطاہ پر سخت نادم ہوئے ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے صورت البکرہ میں ارشاد ہوا ہے اور کہا ہم نے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جو چاہو بفراغت کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے شمار ہو گئے پھر شیطان نے ان دونوں سے اس درخت کی وجہ سے لگزش کرا دی پس ان کو جنت سے خارج کروا دیا اس راحت و سکون کی حالت سے کہ جس میں وہ رہ رہے تھے ہم نے حکم دیا کہ نیچے اترو تم میں سے بعض بازوں کے دشمن ہوں گے تمہیں ایک خاص میاد تک زمین میں ٹہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا سورہ آراف میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے بدن کا پردہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونے کے روبرو ظاہر کر دے اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی کے جانیے میں آپ دونوں کا خیر خواہوں پس ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا پس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا تو دونوں کے بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئے اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ کر رکھنے لگے اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے ممانت نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اسی سورہ عراف میں تھوڑا آگے چل کر انسانوں کو تلقین کرتے ہوئے مزید ارشاد باری طالع ہوتا ہے اے آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین یعنی آدم و ہوا کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیئے تھے سورہ تاہا میں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے اور اس سے قبل ہم آدم کو ایک تاقیدی حکم دے چکے تھے سو ان سے غفلت اور بے احتیاطی ہو گئی اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم یاد رکھو یہ بلا شبہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے سو تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکلوا دے پھر تم مسئیبت میں پڑ جاؤ یہاں جنت میں تو تمہارے لیے یہ آرام ہے کہ تم نہ کبھی بوکے رہو گے نہ کبھی ننگے ہو گے اور نہ یہاں پیاسے ہو گے اور نہ دھوپ میں تپ ہو گے پھر ان کو شیطان نے بہکایا کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں تم کو ہمیشگی کی خاصیت کا درخت بتلاوں اور ایسا کہ جس کی بادشاہی میں کبھی زوف نہ آئے سو اس کے بہکانے سے دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور اپنا بدن ڈاپنے کو دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا سو غلطی میں پڑ گئے ناظرین گرامی اس عبرت اثر واقعے سے وابستہ مزید احوال ہم آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے ان دلچسپ واقعات سے لمحہ با لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بل آئیکان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان